بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین اکرام میں ہوں ڈاکٹر زمیر الحسن اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ اگر ہم رزانہ چار انڈے ایک مہینے تک کھائیں تو اس کے اثرات ہماری باڈی پہ آئیں گے ہماری باڈی میں کیا کیا چینجز آئیں گی تو سب سے پہلے ہمارا جو کلچر ہے اس میں جب مریض کو کہا جاتا ہے کہ آپ رزانہ ایک انڈہ خالیہ کریں اگر صرف ایک انڈے کی بات کریں تو فوراں مریض کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ جو انڈے ہم کیسے کھائیں انڈے سے تو مجھے الرجی ہو جاتی ہے انڈے تو گرم ہوتے ہیں انڈے کھانے سے بلڈ پیشر ہو جاتا ہے پھر سونے پہ سوہاگہ یہ کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زردی سمیت کھائیں اور وہ بھی دو سے چار تو وہ بڑے حیران اور پریشان ہوتے ہیں کہ زردی بھی کھانی ہے زردی جو ہے وہ تو بلڈ پیشر ہائی کرتی ہے وہ تو ہارڈ ٹیک کرتی ہے اس سے ہمارا کولیسٹرول ہائی ہو جائے گا تو یہ سب سے جو بڑی جو کنفیوجن ہے کہ انڈا کھانے سے ہمارا بلڈ پیشر ہائی ہو جائے گا ہمارا کولیسٹرول ہائی ہو جائے گا حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کولیسٹرول کے بارے میں زیادہ پریشانی یا کنفیوجن اس وقت ہوئی جب ایک بندے انسل کی نے انیس ساٹھ اور ستر کی دہائی میں سیون کنٹری سٹیڈی پیش کی انسل کی نے سٹیڈی میں بتایا کہ سیچوریٹڈ فیٹ اینڈ کولیسٹرول لینے سے ہارٹ ڈیزیزز یعنی ہارٹ ٹیک ہونے اسکیمک ہارٹ ڈیزز ہونے بلڈ پیشن ہونے کی چانسز بڑھ جاتے ہیں حالانکہ وہ جو سٹیڈی کی گئی تھی وہ بیسیکلی بائیس ملکوں میں کی گئی تھی اور بائیس ملکوں میں سے صرف سات ملکوں میں ریزلٹس جو تھے وہ انسل کی کی تھیوری کے مطابق آئے تھے جبکہ باقی پندرہ ممالک جس میں اس کی تھیوری اس کے آئی ڈی کے خلاف ریزلٹس آئے تھے تو اس نے اس کو جھوڑ دیا اور صرف سیون کنٹری سٹیڈی جو ہے اس کو پیش کیا کیونکہ اس سٹیڈی کو سپانسر کر رہے تھے مختلف فارماسیوٹیکل کمپنیز اب یہ جو صرف سات ممالک سٹیڈی جو ہے جو اس نے پیش کی تھی اس میں اس نے بتایا کہ ہائی کولیسٹرول ڈائیٹ اور سیچوریٹڈ فیٹ لینے سے ایترو سکریروسز بڑھ جاتا ہے جس سے ہارٹ ڈیزیزز ہارٹ اٹیک اور کارڈیو ویسکلر ڈیزیزز ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اسی سٹیڈی کے بیسس پہ نائنٹین سیونٹی سیون میں یہ گائیڈ لائن آئی کہ نیوٹریشن میں آپ نے ہارڈ ڈیزیزز سے بچنا ہے تو اپنی خوراک میں کولیسٹرول اور ہائی سیچوریٹڈ فیٹس جو ہے وہ کم کریں اور اپنی خوراک میں کاربو ہائیڈریٹس کی جو کونٹیٹی ہے اس کو بڑھائیں ان گائیڈ لائنز کے بعد جب لوگوں نے اپنی خوراک میں کولیسٹرول سیچوریٹڈ فیٹی ایسیڈ یعنی مکھن دیسی گھی کو نکال دیا اور اس کی جگہ آرٹیفیشیل سنثیٹک آئل نے لی اور ہائی کاربو ہائیڈریٹ ڈائیڈنیلی تو اس کے بعد ایک اپی ڈیمک آیا جس میں ہارٹ ڈیزیزز اسکیمک ہارڈ ڈیزیزز ڈائیابیٹیز اور ہائیپر ٹینشن یعنی ہائی بلڈ پیسٹر جو ہے اس کے لوگ بہت زیادہ ہو گئے جس کے وجہ سے مورٹیلٹی اینڈ موربیڈیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی پرہیز کے باوجود کہ لوگ جو ہیں وہ کولیسٹرول سے ڈرے ہوئے ہیں اور ہر مریض اپنا کولیسٹرول چیک کرانے کے چکر میں ہے اس کے باوجود شوگر بلڈ پیشر اور دل کی بیماریوں کے مریضوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے لیکن پچھلے تقریباً بیس پچیس سال سے سٹیڈی نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ہائیپرٹینشن یعنی ہائی بلڈ پیشر اور شوگر ہونے کی مین وجہ کولیسٹرول اور فیٹی ایسڈ ہائی ڈائیٹ نہیں ہے بلکہ ہائی کارڈ ڈائیٹ ہے لہٰذا اب لوگوں میں آویرنس آ رہی ہے کہ اگر آپ نے جو ہائی بلڈ پیشر ہے وہ اور دل کی بیماریوں سے اور شوگر سے بچنا ہے تو آپ نے لو کارڈ ڈائیٹ لینی ہے سیچوریٹڈ فیٹ یعنی مقھن اور گھی وغیرہ جو ہے وہ نیچرل جو ہے وہ فیٹ لینی ہے اور پروٹین کو اپنے خوراق میں زیادہ بہتر کرنا ہے اسی انسلکی کی سٹیڈی اور گائیڈ لائن کی وجہ سے جو کہ پچھلے کئی سالوں سے ڈاکٹروں کی میجارٹی جو ہے وہ مریضوں کو یہی کہہ رہی ہے کہ آپ نے تلیوی چیزوں سے پرہنس کرنا ہے تلیوی چیزیں نہیں لینی ہے لہٰذا یہ ڈار یہ خوف اور کنفیویجن لوگوں میں ہے کہ انڈا کھانے سے چونکہ خون میں کولیسٹرول بڑھنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس سے ہارٹ اٹیک فالج اور اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہونے شگر ہونے بلڈ پیشر ہونے کی چانسز بڑھ جاتے ہیں اسی ڈار اور خوف کے جیسے لوگ انڈا نہیں کھاتے یعنی ایک ڈار ہے اور خوف جس کے وجہ سے لوگ انڈا نہیں کھاتے اور یہ ڈار اور خوف اور کنفیویجن جو ہے وہ خاص طور پر زردی کے بارے میں سفیدی تو پھر بھی لوگ کھا لیتے ہیں کہ اس میں پروٹین ہوتی ہے لیکن زردی جو ہے وہ کھاتے ہیں جی اس میں کھانے سے ہمارا کولیسٹرول زیادہ ہوگا لہٰذا اس کے کھانے سے ہمیں ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے ہائی بلڈ پیشر ہو سکتا ہے لہٰذا لوگ انڈا کھانے سے کتراتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ انڈا جو ہے وہ ماں کے دودھ کے بعد سب سے اچھی نیچرل گزہ ہے اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کیا انڈا کھانے سے جو نقصان ہوتا ہے یا فیدہ ہوتا ہے کیونکہ انڈا جو ہے وہ بہت سیف اور اسینشل ہے پہلے نمبر پہ بات یہ ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی چیز کھانی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا گلائیسیمک انڈیکس اور گلائیسیمک لوڈ کتنا ہے کیونکہ خاص طور پر شوگر کے مریضوں میں ہمیں جو بھی خوراک دینی ہے اس کا گلائیسیمک انڈیکس اور جو لوڈ ہے وہ کلکولیٹ کرنا پڑتا ہے تو اگر ہم انڈے کو دیکھیں تو اس کا گلائیسیمک انڈیکس اور گلائیسیمک لوڈ دونوں زیرو ہیں یعنی انڈا کھانے سے بلڈ میں شوگر کے لیول کو ذرا بھی فرق نہیں پڑتا اس لیے شوگر کا ہر مریض انڈے کو آسانی سے خواہ سکتا ہے اس کے کھانے سے اس کا بلڈ شوگر لوڈ اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا اکثر لوگوں کو یہ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ انڈے کی سفیدی فائدہ مند ہے اور زردی ہارفل ہے نقصاند ہے لہٰذا ہم الہدہ الہدہ آپ دیکھتے ہیں کہ انڈے کی سفیدی اور زردی میں کیا کیا چیز ہے ان میں نیوٹرینٹس ہیں اور زردی میں دیکھیں گے ہم کی کتنے امپورٹن نیوٹرینٹس ہیں جن کو ہم پھینک دیتے ہیں اگر ہم روزانہ چار انڈے زردی سمیت کھائیں تو ہماری جو ڈیلی باڈی کی رکوائرمنٹ ہے اس کا کتنے فیصد زردی میں ہے اور کتنے فیصد سفیدی میں ہے وہ بھی آج ہم آپ کو بتائیں گے نمبر ون ہے وائٹمن بی ون وائٹمن بی بان جو ہے انڈے کی زردی میں دس فیصد ہوتا ہے جبکہ سفیدی میں صفر فیصد ہوتا ہے اسی طریقے سے وائٹمن بی ٹو زردی میں اٹھائیس فیصد ہوتا ہے جبکہ سفیدی میں پنتالیس فیصد ہوتا ہے وائٹمن بی فائیو زردی میں اکتالیس فیصد ہوتا ہے جبکہ سفیدی میں پانچ فیصد ہوتا ہے وائٹمن بی سکس زردی میں چودہ فیصد جبکہ سفیدی میں صفر فیصد ہوتا ہے فولیٹ جو ہیں وہ زردی میں پچیس فیصد اور سفیدی میں ایک فیصد ہوتے ہیں وائٹمن بی ٹویلو زردی میں پچپن پرسنٹ ہوتا ہے اور سفیدی میں صرف پانچ فیصد ہوتا ہے وائٹمن ڈی زردی میں اٹھارہ فیصد اور سفیدی میں زیرو فیصد ہوتا ہے کولین جو کہ بہت بڑا انٹی آکسیڈنٹ ہے اور امیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے اور فیٹی لیور کو جو ہے نان الکولک فیٹی لیور کو روکتا ہے وہ زردی میں ایک سو ایک فیصد ہے جبکہ سفیدی میں صفر فیصد ہے لہٰذا اگر ہم انڈے کو ایز ای ہول یونٹ لیں یعنی زردی سمیت لیں تو ہمیں چار انڈے کھانے سے ڈیلی جو ہماری باڈی کی ضرورت ہے اس کا وائٹمن بی ون جو ہے وہ دس فیصد حاصل ہوگا وائٹمن بی فائیو جو ہے وہ پنتالیس فیصد وائٹمن بی ٹو جو ہے وہ سیونٹی تھری فیصد مل جائے گا اور وائٹمن جو فولیٹ ہے وہ ٹونٹی سکس پرسن ملے گا وائٹمن بی ٹویل سکسٹی پرسن وائٹمن ڈی اٹھارہ فیصد اور کولین ایک سو ایک فیصد جو ہے وہ ڈیلی ہماری پوری ہو جائے گی اس کے علاوہ ایک اور بھی اسینشل جو ہے اس میں نیوٹرینٹس ہیں جیسے زنک ہے جو کہ چودہ پرسن زردی میں ہوتا ہے اور زیرو پرسن سفیدی میں ہوتا ہے جو کہ چار انڈے کھانے سے ہماری ڈیلی کی تقریباً فورٹی تھری پرسن ریکوئرمنٹ پوری ہو جاتی ہے زنک کی اس کے علاوہ اور بھی ضروری جو اسینشل نیوٹرینٹس ہیں جیسے کیلشم ہے آئرن ہے کوپر ہے مگنیشیم ہے یہ بھی انڈے میں وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں اب ہم انڈے میں موجود دیکھتے ہیں کہ اس میں اومیگا تھری جو فیٹی اسڈ ہے جو ہماری باڈی کی ڈیولمنٹ کے لیے خاص طور پر ہمارے دماغ کی ڈیولمنٹ کے لیے نیوران کی ڈیولمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے اور ایک پاورفل انٹی آکسیڈنٹ ہے کیونکہ خون کی نالیوں میں انفلمیشن کروکتا ہے یہ بھی انڈے کی زردی میں سیونٹی ایٹ میلی گرام ہوتا ہے جبکہ انڈے کی سفیدی میں زیرو میلی گرام ہوتا ہے چار انڈے کھانے سے ہمارے ڈیولی کی جو ریکوئرمنٹ ہے اومیگا تھری فیٹی اسڈ کی وہ سکسٹی فائی پرسنٹ پوری ہو جاتی ہے اسی طریقے سے دو اور بہت اچھے انٹی آکسیڈنٹ ہیں وائٹمن اے وہ ٹونٹی نائن پرسنٹ ہوتا ہے اور وائٹمن ای جو ہے وہ بارہ پرسنٹ جو ہے ہوتا ہے یہ دونوں انڈے کی زردی میں ہوتے ہیں کیونکہ انڈے کی سفیدی جو ہے اس میں فیٹ نہیں ہوتی اور یہ ہماری باڈی کی جو ڈیولی کی ریکوئرمنٹ ہے تقریباً چودہ پرسنٹ کو پورا کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور چیز ہے اسینشل نیوٹین سیلینیم اس کا سکسٹی پرسنٹ زردی میں ہوتا ہے فورٹی ایٹ پرسنٹ سفیدی میں ہوتا ہے اور یہ تقریباً ہمارے ڈیلی ریکوئرمنٹ کا ایک سو سترہ پرسنٹ پورا ہو جاتا ہے چار انڈے کھانے سے اسی طریقے سے آنکھ کی ہیلتھ کے لیے ویژن کے لیے بہت ہی اہم نیوٹینٹس جو ہیں جیسے لیوٹین ہے زیازنفین ہے اور بیٹا کیروٹین ہے یہ بھی انڈے میں موجود ہوتے ہیں اور ان کے استعمال سے راڈ اور کون کی ڈیولمنٹ اون امپروومنٹ ہوتی ہے جو کہ ویژن کو بہتر کرتے ہیں اور نائٹ بلائنڈنٹس سے روکتے ہیں اس کے باوجود لوگ انڈہ خاص طور پر اس کی زردی کھانے سے پرہز کرتے ہیں کہ جس کے چاہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انڈے کی زردی میں کولیسٹرول اور سیچوریٹڈ فیٹی ایسٹ جو ہیں وہ دل کی امراض اور بلڈ پیشر کو بڑھاتے ہیں حالانکہ اس میں موجود نیوٹینٹس اور فیٹی ایسٹ بلڈ پیشر اور دل کی امراض کو کم کرتے ہیں اور فیٹی لیور جو ہے اس کو بہتر کرنے میں بھی ہیلپ فول ہیں اور یہی جو نیوٹینٹس ہیں کیونکہ انڈے کی زردی میں ہوتے ہیں یہ میٹابولک ڈیزیزز کم کرتے ہیں انفلامیشن یعنی سوزش کو کم کرتے ہیں جس سے کورنری آرٹریز میں ایترور سکریروسز کا پروسس رکھ جاتا ہے اور یہ نیوٹینٹس ہے وہ انٹی آکسیڈنٹ ہیں لہٰذا یہ آکسیڈیٹو سٹریس جو باڈی میں ہے اس کو کم کرتے ہیں ہارٹ ڈیزیزز کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں یعنی ان کا کردار بالکل اس چیز کے خلاف ہے جو کہ سوچا جاتا ہے یہ جس کا ڈر ہے کہ انڈا کھانے سے بلڈ پیشر بڑھ جاتا ہے یہ انڈے کی زردی کھانے سے کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے بلکہ انڈا کھانے سے بلڈ پیشر کنٹرول کرنے اور ہارٹ ڈیزیزز جو ہے ان کو روکنے میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ انڈوں میں بہت سے پروٹین ہوتی ہے اور پروٹین میں بھی خاص طور پر جو اسینشل امائنو ایسڈ ہوتے ہیں جو کہ ہماری دوسری پروٹین جو ہے جو پلانٹ سے ہم پروٹین لیتے ہیں اس میں نہیں ہوتے وہ باڈی کے سٹرکچر کو بنانے میں خاص طور پر مسل بون اور سکن جو ہے اس کو بنانے میں بہت ہلفل ہوتی ہے اگر پروٹین کو دیکھا جائے تو انڈوں کی زردی میں بائیس فیصد اور سفیدی میں انتیس فیصد پروٹین ہوتی ہے یعنی پروٹین صرف سفیدی میں نہیں ہوتی بلکہ زردی میں بھی ہوتی ہے اور روزانہ چار انڈے کھانے سے تقریبا ہماری باڈی کی فیفٹی ون پرسن پروٹین کی جو ڈیلی ریکوئرمنٹ ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اسینشل امائنویسڈ ہیں انڈے کی زردی اور سفیدی میں ان کا پروپورشن کیا ہے پہلے نمبر پہ جو اسینشل امائنویسڈ ہے وہ ہے ہسٹیڈین ہسٹیڈین اگ یوگ یعنی زردی میں پچیس فیصد ہوتا ہے اور سفیدی میں چونتیس فیصد ہوتا ہے یہ ٹوٹل تقریبا ففٹی فائی پرسنٹ باڈی کی ریکوئرمنٹ پورا ہو جاتی ہے چار انڈے کھانے سے آئیسو لیوسین زردی میں اٹیس فیصد ہوتا ہے اور سفیدی میں چھپن فیصد ہوتا ہے لیوسین زردی میں اٹھائیس فیصد اور سفیدی میں انتالیس فیصد ہوتا ہوتا ہے ٹوٹل جو ہے وہ سکسٹی سیون پرسنٹ ہوتا ہے میتھائیونین زردی میں سترہ فیصد اور سفیدی میں چونتیس فیصد ہوتا ہے یہ وہ مائنویسٹ ہے جس سے گلوٹا تھائیون بنتا ہے کیونکہ باڈی میں میجر انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہے اس کے علاوہ فینائیل ایلنین یہ زردی میں چونتیس فیصد جبکہ سفیدی میں چھپن فیصد ٹوٹل باڈی کی جن کوئرمنٹ نائنٹی پرسنٹ پورا کرتا ہے لائسین زردی میں ستائیس فیصد اور سفیدی میں چونتیس فیصد ٹوٹل ایک سٹھ فیصد ضرورت پور ہوتی باڈی کی ٹرپٹامین زردی میں انتیس فیصد اور سفیدی میں چالیس فیصد تو ٹوٹل جو ہے وہ سکسٹی نائن پرسنٹ ضرورت کو پورا کرتا ہے ویلین جو ہے یہ سفیدی میں پچپن فیصد اور زردی میں تینتیس فیصد ہوتا ہے تو ٹوٹل یہ 88% بارڈی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے لہٰذا اب ہم نے دیکھ لیا کہ انڈو میں ایک بہت بڑا خزانہ ہے پروٹین میں مجود اسینشل امائنو ایسٹ کا اس لیے ان کی متوازن کوانٹیٹی حاصل کرنے کے لیے ہمیں دونوں زردی اور سفیدی کھانی پڑے گی کیونکہ کچھ امائنو ایسٹ زردی میں زیادہ ہوتے ہیں سفیدی میں کم ہوتے ہیں اور کچھ امائنو ایسٹ سفیدی میں زیادہ ہوتے ہیں اور زردی میں کم ہوتے ہیں لہٰذا جب یہ انڈے ہم کھاتے ہیں تو میدے اور انٹسٹائن میں حضم ہو کے یہ امائنو ایسٹ کی صورت میں خون میں شامل ہوتے ہیں اور وہاں سے یہ جگر میں جا کے دوبارہ ری اسیمبل ہو کے پروٹین بناتے ہیں اور وہ پروٹین جو ہے وہ ٹیشو یعنی مسل سکن اور پٹھے بون جو ہے وہ بنانے میں ہیلپ فول ہوتی ہے اب چونکہ گوشت جو ہے جو ہم کہتے ہیں جو پروٹین ہے وہ جو اب ہم کھاتے ہیں تو سو پرسنٹ وہ ٹیشو یعنی گوشت اور مسل نہیں بناتی بلکہ اس میں سے کچھ ہی سا انرجی حاصل کرنے میں استعمال ہو جاتا ہے جیسے کہ اگر ہم پودوں کی پروٹین کھاتے ہیں جیسے دالیں ہیں مٹر ہیں چنیں ہیں تو ان میں جو پروٹین ہے وہ تقریباً سترہ سیمنٹین فیصد ٹیشو بناتی ہے اور ایٹی تھری پرسن جو ہے انرجی میں کنورٹ ہو جاتی ہے اگر ہم گوشت کھائیں تو اس کا تیس فیصد جو ہے وہ ٹیشو میں کنورٹ ہوتا ہے گوشت بنتا ہے اور اس کا ستر فیصد انرجی میں استعمال ہو جاتا ہے اسی طرح اگر انڈے کی ہم صرف سفیدی کھائیں اگر جس میں پروٹین زیادہ ہے لیکن اس میں اس ایسینشل جو مائنوئسٹ کی کوئنٹی متوازن نہیں ہے اس لیے اس کا صرف سترہ فیصد ٹیشو میں کنورٹ ہوگا لیکن اگر ہم زردی اور سفیدی ملا کے کھاتے ہیں تو اس کا تقریباً فورٹین نائن پرسن جو ہے وہ ٹیشو بنے گا جبکہ ففٹی پرسن جو ہے وہ اس سے انرجی حاصل ہوگی تو یہ وہ واحد خوراق ہے انڈا جو کہ سب سے زیادہ ٹیشو یعنی ہڈیاں مسل اور باڈی کے دوسرے جو سٹرکشر ہیں وہ بنانے میں ہیلفل ہوتی ہے اس لیے اب میرے خیال میں آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ انڈا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے اور خاص طور پرس کی سویدی اور پورا انڈا جو ہے وہ کھانا چاہیے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کوئی اس سے بلڈ پیشر نہیں ہوتا کوئی اس سے شگر نہیں ہوتی کوئی اس میں دل کے پرابلم نہیں ہوتے لہٰذا ہم انڈے جو ہے وہ کم از کم اگر چار کھاتے رہیں تو اس ڈیلی کھاتے رہیں تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے شروع میں اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں جی ہمیں انڈے حضم نہیں ہوتے یا الرجی ہے یا درم ہے تو وہ شروع میں ایک انڈا کھا لیں کچھ دنوں کو بیت دو کر لیں پھر تین کھا لیں کم از کم ایک مہینہ چار انڈے ڈیلی کھائیں تو ان کے جو باڈی کی بیسک ریگوائرمنٹ ہے جو اس کا سٹرکشر ہے کہ فارمیشن ہے جو اسینشل مائنو ایسڈ ہے اور اسینشل فیٹیس کی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے گی آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ